بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ اصحاب صفحہ رضوان اللہ علیہم اجمائن کی مقدس جماعت کے ایک ممتاز رکن اور درستگاہ نوی کے ایک درویش طالب علم کی حیثیت سے گزارا اس دور پر مشقت میں دوسرے اصحاب صفحہ کی طرح انہوں نے بھی سخت مصیبتیں برداشت کی آپ کے حصول علم میں برداشت کی گئیں ساوتوں کی داستان بہت تعویل بھی ہے اور بہت حیرت انگیز اور دردناک بھی ہے خود بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ جہاں کچھ میرے پیٹ میں پڑ جاتا فوراں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہو جاتا نہ میں نے کبھی خمیری روٹی کھائے نہ امدہ لباس پہنا نہ میرا کوئی خادم تھا نہ خادمہ بعض اوقات جب بھوک ستاتی تو کسی صاحب سے قرآن کی کوئی آیت پوچھتا حالانکہ وہ آیت مجھے خود یاد ہوتی مقصد یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ میری جانی متوجہ ہو کر مجھے کھانا کھلا دیں گے ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکروں فاقہ اور بھوکوں پیاس کی حالت میں مسجد میں پہنچے تو کچھ لوگ ملے انہوں نے پوچھا ابو خریرہ تم یہاں اس وقت کیسے آئے ہو آپ نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ سے آ رہا ہوں تو وہ حضرات کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں بھی بھوک ہی یہاں لائی ہے یہ تیہ ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوتے ہیں جنانچہ یہ سب حضرات اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہی روانہ ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کیسے آنا ہوا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجوروں کو ایک تباک منگوایا اور ہم میں سے ہر شخص کو دو دو خجوریں دیں اور فرمایا یہ دو خجوریں تمہیں آج کے لئے کافی ہوں گے چنانچہ حضرت ابو خریرہ رسی اللہ تعالی عنہ نے بھی دو خجوریں لیں اور جن میں سے ایک خجور کھا لیں اور دوسری خجور اپنے دامن میں رکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا ابو خریرہ تم نے یہ خجور کس لئے بچا کر رکھ لیں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خجور میں نے اپنی والدہ کے لئے رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو کھا لو ہم تمہاری والدہ کے لئے بھی تم کو دو خجوریں دیں گے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو خریرہ نے وہ خجور بھی کھا لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کی والدہ کے لئے دو خجوریں اور عطا فرمائی ایک دفعہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت بھوکنے اس قدر ستایا کہ آپ غشت کھا کر گر پڑے اور ممبر نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے کے درمیان کافی دیر تک پڑے رہے پاس سے گزرنے والے لوگوں نے دیکھا تو سمجھیں شاید کسی مرز کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں یا جنون یا آسیب زدہ ہیں چنانچہ وہ لوگ اپنے پاؤں بطور علاج آپ کی گردن پر رکھنے لگے ایک شخص ایک دفعہ اس حالت میں ان کے پاس بیٹھ کر انہی خیالات کا اظہار کر رہا تھا کہ آپ کو ہوش آ گیا تو آپ نے اس سے فرمایا بھائی وہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو میری یہ حالت تو صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت فقر و افلاس کے باوجود حریص نہ تھے اور سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے جو کچھ کانے کو مل جاتا اسی پر قناعت کرتے تھے جب کچھ بھی نہ ملتا تو روزہ رکھ لیتے تھے ایک جن صبح کے وقت ان کے پاس پندرہ کھجوریں تھیں انہوں نے پانچ کھجوروں سے روزہ افتار کیا پانچ سہری کے وقت کھا کر روزہ رکھ لیا اور پانچ روزہ افتار کرنے کے لیے باقی رکھ لیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں